السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل شو بیز انڈرسٹری سے انتہائی افسوسنا خبر فلم اور ٹیلویجن کے لیجنڈری اداکار قوی خان اسی برس کے عمر میں انتقال کر گئے انہا لیلہ وائی نئے لیہ راجیون سینئر اداکار قوی خان کینیڈا میں زیرے علاج تھے وہ پندرہ نومبر انیس سو بیالیس کو پیدا ہوئے تھے انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں پاکستان ٹیلویجن سے اپنی فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا اداکار قوی خان اپنے صاحب زادے ادنان قوی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھے ادنان قوی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قوی خان کی نماز جنازہ اور دیگر تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آج اس ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر کیا ہوا قوی خان کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ٹراما آن ائر چل رہا تھا میری شہزادی جس میں ان کی علالت کی وجہ سے ہی ان کا کریکٹر جو تھا وہ کسی اور کو دے دیا گیا تھا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جو دونے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بالا آئیکن کو بھی ضرور پس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز بروقت آپ تک پہن سکیں اداکار قوی خان کینیڈا کے وان شہر کے ہاسپٹل میں داخل تھے انہوں نے اپنا کیریئر ریڈیو پاکستان سے شروع کیا تھا قوی خان کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا قوی خان نے کموں پیش ٹو ہنڈرڈ فلموں میں کام کیا انہوں نے بے شمار ٹی وی ریڈیو اور سٹیج روموں میں کام کیا قوی خان کو ان کی فنی خدمات کے اطراف میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا قوی خان سے متعلق اداکار سحیل احمد کا کہنا ہے کہ قوی خان کو کینیڈا جانے کے لیے ائرپورٹ چھوٹ کر آیا تھا وہ میرے لیے والد کا درجہ رکھتے تھے قوی خان جیسا خوددار آدمی نہیں دیکھا یہ صرف ایک اداکار کا کہنا تھا سحیل احمد کا ابھی جب ان کی ڈیت کی اطلاع ملی تو تمام اداکار جو تھے وہ تمام افسردہ ہو گئے کیونکہ یہ پاکستان ٹیلیویجن کے سینئر اداکار تھے اور جنہوں نے اپنی اچھی ایکٹنگ سے اپنی ٹیلنٹ سے جو تھا وہ انڈسٹری میں کافی نام بھی اب بنایا اور لوگ جو تھے وہ ان کے ایکٹنگ کی وجہ سے ان کا ریال ایکٹنگ کی وجہ سے ایکٹنگ جسٹ آرٹیفیشل پان ان میں نہیں دکھائی دیتا تھا جو بھی وہ کریکٹر پلی کرتے تھے جیسے حقیقت اس میں ریالیٹی ڈال دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب اب جو آج کل ایک ڈراما میری شہزادی آنئر چل رہا ہے اس ڈراما سیریل میں بھی جب ان کا کریکٹر کسی اور کو دیا گیا تو لوگوں نے پہلے پہلے جو تھا وہ اس کو ایکسپٹ نہ کیا کیونکہ وہ اس رول میں کوئی خان کو ہی دیکھنا پسند کر رہے تھے اور کوئی خان اس رول کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے تھے اور لوگوں جو تھے وہ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے کہ جلدی جو ہیں وہ صحت یاب ہو مگر اللہ پاک کو جو منظور تھا اللہ پاک ان کو ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناگہ نیافت اور مسئیبت سے بچائے رکھے کومنٹ باکس میں آپ بھی کوئی خان کے لیے دعا گو ضرور ہوئے گا ہمیں دیجئے کہ یہی پر اجازت